یہ گیزر ہے ہمارا اور اب اس کی ہم صفائی کہہ رہے ہیں جب یہ صاف ہوگا تو پھر یہ گیس کو ذرا کم کنزیوم کرے گا اس کو عمر بھائی نے دھویا ہوئے ہیں اب یہ اس میں ہلکا ہلکا اوپر سے پانی ڈالیں گے اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی زیادہ کاربن ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ کاربن نکل جائے تاکہ جو برننگ ہے وہ ایفیشنٹ ہو اور یہ اتنی کالک کر رہے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کالک کر رہے ہیں اور یہ عمر بھائی نے ابھی بہت زیادہ دھویا ہے لیکن سٹل آپ کو اس پہ کالک نظر آ رہی ہوگی اب یہ عمر بھائی آہستہ آہستہ جہانا اس میں پانی ڈالیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اوپر سے آرام آرام سے یہ پانی ڈالیں اور یہ نیچے سے کیسا گندہ کالا رنگ کا جو ہے یہ کاربن نکل رہا ہے جس کا واحد حل یا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نکل جائے تو اب عمر بھائی نے یہ اوپر سے ڈالا اور آپ دیکھیں کہ نیچے کتنی کالک بھرا یہ نکل رہا ہے اور ہم نے اس سے پہلے گیزر کو کمپلیٹلی بند کی ہے اور اس کا مقصد صرف یہ تھا اور ہم گیزر بند کرنے کے بعد پہلے تھنڈا کی ہے اس کے بعد ہم اب اس میں لگتار پانی ڈالیں گے اور یہ ایک دفعہ آپ نیچے دیکھ لیں فلور پر یہ سارا مہربل کا فلور ہے اور اس وقت کالا ہو گا اور اس کو بعد میں کافی زیادہ محنت سے ساف بھی کرنا پڑے گا پھر ہم بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تک ادھر نہ آئے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ پانی ڈالا اور یہ اب دوسری دفعہ پانی ڈال رہا ہے ساف بالکل اور آپ یہ دیکھیں کہ نیچے سے کتما زیادہ کاربن نکل رہا ہے اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ گیزر دھولیں اس کو آپ انٹرنلی بھی ساف کراتے ہیں کیونکہ اس میں سکیلنگ بہت ہوتی ہے لیکن یہ جو آپ کام کرتے ہیں اس سے جب آپ کاربن کو نکال دیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ سکھا لیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ کاربن نکل جائے گا جو اندر گرمائش ہوگی وہ میکسیمم جو ہے وہ گیزر کو برننگ دے گی کم سے کم آپ کی گیس چلے گی اچھا اگر اس سے بھی زیادہ فائدہ چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا برنر اگرہ جو ہے اس کا چھوٹا سا ایک پائپ ہوتا ہے دھیک ہے پائلٹ کا اور برنر کا جو تقریباً تین سو ساڑھے تین سو چار سو روپے میں مزدوری سمیت تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ وہ تبدیل کرا لیں تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ دیکھیں سردیوں میں آپ یہ کام کریں اور اس کے اندر آپ کو نکل ویفل ڈالنے جب آپ وہ ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا زیادہ جائے اب یہ دیکھیں جی لگتار اس میں نکل رہا اور بڑے بڑے اس میں پارٹیکل سے نکل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دیکھنے کے لئے اور وہ آپ دیکھیں سارا کس طرح کالک ہو رہی ہے تو سارا مقصد یہ ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کونیکل ویفل بھی پڑی گئے سارا مقصد یہ ہے کہ بیزر کو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے صاف کیا جائے اور اس میں گیس کی بچت ہو اس کے ساتھ ہم جو ہے نا الپی جی کے سلنڈر بھی یوز کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ ہم بڑی سلیپس کو گیس کی ہٹ نہیں کر رہے اور وہ بل جو ہمارے نورملی آتے تھے پچیس ہزار نومبر دسمبر جنوری فروری کے اندر وہ اس سال ماشاءاللہ کم ہو کے تقریباً گیارہ بارہ ہزار رہ گئے ہیں وہ چار ہزار کی ہم نے الپی جی ہیٹرز وغیرہ پہ اور کوکنگ پہ استعمال کیا اور جو ہے ہم نے گیزر کو نورمل گیس پہ رہنے دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھنا ہے اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں گن کم ہو رہا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے گیزر کی پروپر صفائی کرا لیں اندر سے سالڈ نکلوا لیں باہر سے یہ کاربن کو واش کر لیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد الپی جی کو یوز کریں جس میں مل جن مینوں میں زیادہ ہوتا ہے اور کارنکل ویفل آپ یوز کر لیں اور یہ ہے کہ جب آپ الپی جی یوز کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہ ذن میں رکھنا ہے کہ نورمل جو ہے وہ اس کے اندر پائلٹس یا وہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کی جگہ پہ آپ کو الپی جی کے لیے ذرا کم سراخ والے جو ہے اس کے اندر ڈالنے پڑیں گے ٹھیک ہے وہ آپ پرانے جو ہے بڑے سراخ یا سوئی گیس والے جو ہیں برنر وہ آپ سنبھال کے رکھ لیں اور بعد میں جو ہے وہ آپ نیا ڈالیں تو یہ جی بس اب ہم ڈال رہے ہیں اور نیچے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نصدر ساف پانی آنے لگ گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ سات آٹھ دس دفعہ ہم ڈالیں گے تو پھر ہو فلی انشاءاللہ اس چیز کو بہتری ہے گیا آپ دیکھیں ابھی تک جو ہے انتہائی گندہ اور کالا جو ہے سلسل چل رہے ہیں بس وہ ویڈیو کا ہم طویل نہیں کہتے آپ کی نولیج کے لیے ہے کہ اگر آپ نے گیس سیف کرنی ہے بلز کو کم کرنا ہے تو اس مہنگائی کے دور میں یہ اگر آپ ایک طریقے دو تین چار ٹپس جو ہم نے آپ کو دی ہیں وہ آپ یوز کر لیں تو ہوفلی آپ کے بل جو ہے وہ آدھے سے بھی کم ہو سکتا ہے اور آپ کی بچت جو ہے وہ تقریباً آن این ایوریج ہر مہینے بارہ تیرہ زار کی ہو سکتی ہے جو اس سے پہلے ذرا زیادہ تھی بہت شکریہ جسلام علیکم موسیقی